یہ ہے اپنا ایف ایم نیٹورک کی آواز یہ ہے کہ ہم بہت ساری چیزیں جو ہیں ان کو دیکھتے ہیں ٹیکنالوجی نے بہت ترقی کر لی ہے اور لڑکیاں اسپیشلی بہت پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ جی بس گنی چونی سی جو ہے وہ چیزیں ہیں جو لڑکیوں نے پڑھائی کرنی ہے یا لڑکیوں نے اس طرف جانا ہے لیکن اب تو بھئی ماشاءاللہ سے ہر فیلڈ میں لڑکیاں آگے ہیں اور یہی بات جو ہے وہ اپنی مہمان کو دیکھ کے مجھے محسوس ہوئی کہ یہ جو ہیں بسکلی ہم ان کو فائن آرٹسٹ کہ سکتے ہیں اور ویجول آرٹسٹ کہ سکتے ہیں یہ ویجول آرٹسٹ جب یہ مجھے بھی بتا رہی تھی تو مجھے بھی تنا سمجھ نہیں آ رہا تھا اور میں سوچ رہی تھی واو کیا کیا چیزیں ہو رہی ہیں یا زبردست تو ہمارے ساتھ جو مہمان موجود ہیں یہ ہے نرگس مرزا آپ گریجویٹ ہیں نیشنل کالج آف آرٹس راولپندی سے اس کے علاوہ آپ کی جو سکلز کے حوالے سے اگر میں بات کروں تو ویڈیو گرافی، اوائل پینٹنگ، فوٹوگرافی اور مینیچر، پرنٹ میکنگ، بہت 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 ساری چیزیں ہیں جو کہ ہم ان سے آج پروگرام میں ڈسکس کریں گے کہ بھئی یہ اتنے ساری چیزیں جو آپ کر رہی ہیں یہ کیا کیا ہیں کیسے ہو جاتی ہیں تو نرگس سب سے پہلے تو آپ کو اپنے پروگرام میں بہت خوش آمدیر کہتی ہوں اسلام علیکم والے کم اسلام بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ کہ آپ تشریف لائیں اور یہ جو سارے ہنگامیں ہیں جو سارے چیزیں ہیں جو میں پڑھ رہی تھی آپ کی پروفائل میں یہ سارے چیزیں کیا ہیں پہلے تو ہمارے سننے والوں کو تھوڑا سا اس کی دیٹیل بتائیے گا موسیقی 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 فیڈیو آرٹ اور ساوند مملہ اسے مراد زیادہ جس طرح چیز پیسک ہے پینتگ میں آپ کو جس طرح چیز پیش کر دیگے جس طرح چیز یقوی جس طرح چیز پیش کر دیگے ڈیو آرٹ میں اسی ایمیج کو لے کے آپ موون جس طرح چیز پویائنگے یہ صورت تک ہے کہ انجازہ نہیں شکلی dessas پر موکنی سے ہی بھی. اپنی ایمجی پر موکنی کو بڑا بھی بھی تک فضل تقریبی جو مووکنی بھی بیٹرم موکنی رب انجازہ تو موکنی کا اپنی عیداری وجہ رو بھییو رو بھی بھی موکنی اور اس سے بہتی ہے کہ اس کو بھی چیزیں نہیں ہے لینگویجیں نہیں ہے آپ ہر کسم کی انسان سے کمیٹ کر سکتے ہو آپ اسے اپنی بات سمجھا سکتے ہو اور اس کو اتنی لیبرٹی بھی دے سکتے ہو کہ اس تصویر کو دیکھیں جس طرح سے چاہے اسے پرسیف کریں صحیح تو یہ کیا کیا آپ کے فیوچر میں یہ جو آپ نے ڈگری ابھی ماشا اللہ سے لی ہے اس کو آگے آپ دیکھتی ہیں کہ یہاں ہمارے ہاں رجحان ہے آگے بڑھنے کا اس میں آگے بہت سارے مواقع ہیں چانسز ہیں بلکل کیوں نہیں ضرور ہیں بہت سارے چانسز ہیں انسان محنت کرے انسان اپنے لئے اپرچنیٹیز خود ہی نکالے تو راہیں کھلتی جاتے ہیں you just need to be passionate about what you're doing and you should be confident in what you want to be I'm not the sort of a person جس نے ہمیشہ ہی سوچا ہو کہ میرا گھر اور میں یہی برتند ہوں I'm the sort of a person I want to be a professional I want to work I want to do something I want to be something when I die before I die so I want to make my mark and that's the best thing that's the thing that we should have in our hearts that we should make our mark and make our parents proud make our nation proud صحیح so being a visual artist آپ کیا سمجھتی ہیں کہ لڑکیوں کو اس فیل میں آنہ تھی ہے I think it's a superb feel for girls آئیں لڑکیاں اور کیوں نہ آئیں لڑکے بھی آئیں اور especially for girls I think it's a because they're the sort of people who are very sensitive so sensitivity اور ایک لگن ہونا آرٹ کے ساتھ بہت ضروری ہے اور وہ sensitivity جب آپ کے ہوئے تو آپ پھر بہت سارے ایشیوز کو ڈریس کر سکتے ہو اور بینگ ای ومن از ویل آئیں بہت ساری آپ دوسری خواتین کو دے دیتے ہو کہ وہ آئیں اور اپنی ایک سوچ اپنی فکر کو سامنے لے کر رہیں صحیح تو نرگیس ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہیں ویجول آرٹسٹ ہیں اور اس حوالے سے آپ کوئی سوال پوچھنا چاہتے ہیں تو ہمیں کال کیجئے ایک گیارہ ایک گیارہ ایک سو ساتھ پر آپ ہمیں میسج بھی کر سکتے ہیں اس کے لئے ٹائپ کیجئے 107 اسپیس دیں اپنا نام لکھیں میسج لکھیں اپنے شہر کا نام لکھیں بھیج دیجئے اپنا کراچی ایک سو ساتھ اپنا لاہور اپنا ملتان اپنا ملتان اپنا ایپ ایٹی اے مل رہے ہیں ساتھ یہ ہے اپنا 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 نیٹورک کی اور اپنا ایف ایم نیٹورک پر اس وقت ایک بہت ہی کرییٹیو اور ٹیلنٹیڈ اور چھوٹی سی لڑکی نرجس مرزا ہمارے ساتھ موجود ہے یہاں پر بیٹھی ہوئی ہے آرٹس کے حوالے سے گفتو کر رہے ہیں ہم ویجول آرٹسٹ ہیں اور فائن آرٹسٹ ہیں ان کے جو بھی سلسلے ہیں وہ ابھی ہم نے بڑی ڈیٹیل میں بتائے ہیں یہاں پر جو لوگ آرٹسٹ کو اور آرٹ کو اپریشیئٹ کرنا چاہتے ہیں ان کے لئے یہ اقینا بہت ہی خوشائند ہوگا جاننا کہ وصل انٹرنیشنل آرگنیزیشن جو ہے وہ آرٹسٹ کی ایک ورکشاپ آرینج کر رہی ہے اور نائنت مارش، ٹینت مارش اور الیونت مارش کو یہ آرگنیزیشن جو ہے انہوں نے ایک ورکشاپ کی ہے اس کی کیا ڈیٹیلز ہیں اور کون کون لوگ اس میں شامل ہیں کیا ہو رہا ہے یہ ڈیٹیلز ضرور میں چاہوں گی آپ ہمارے سننے والوں تک پہنچائیں وصل جو ہے it's an artist collective sort of an organization جو various parts of pakistan کام کر رہے ہیں they've been organizing residencies workshops and open day calls recently جس کے لئے میں selected ویدی وہ and i was welcome to karachi was a residency اور let me talk about the residency residency is sort of where you collect artists from different various parts of the world or various parts of the country and they come together they live together so this is a residency just may international artists we have an artist from poland we have an artist from germany and an artist from china and various parts of pakistan as well to hum sab ikhatte rehre enki jagah اور the best part of our residency is sort of living together or getting to know each other so that provides a lot of time for you it's great fun it's exciting and different cultures different things different things and you realize that your life is going right in our world and various cultures and it's been great excitement great fun so Narjiz sorry I have to stop but I would ask ask how we listen to Pakistanis ایک تو ہمارے بھی اپنے بہت خیالات ہوتے ہیں ان کے بارے میں گورے یہ اور گورے وہ اور ایک ان کے بہت خیالات ہوتے ہیں تو ان کی بھی پرسیپشنز تھی ان کے بھی سٹیرو ٹائپ ایمیجز تھی لیکن اپنی تعریف کرنا شاید صحیح نہیں ہے لیکن they have found us really really amazing people very fun, very loving, very hospital اور یقیناً یہ چیزیں ہیں ہماری قوم میں اور ہمارے لوگوں کے اندر کہ ہم واقعاً دل کے بڑے خوبصورت ہیں اور بڑے ہی میٹھے ہیں اور جو میری لئے ایک نئی چیز تھی جب میں نے ان کے ساتھ انٹراک کی they have really tough lives as professionals as females especially وہ اس طرح ہماری upbringing as daughters اس طرح سے ہے کہ ہمیشہ ہمارے پرنس پر dependent ہیں اپنی ایڈوکیشن کے لیے ہمیشہ ہمارے پر بھی آئی ہوں تو میں اپنے ابا کا ایٹی ایم کار لے کر آئی ہوں لیکن وہ جو ہیں they have a really tough life اور as soon as they get 18 or 19 وہ اپنا گھر چھوڑ دیتے ہیں اور ان کے امام بابا کو یہی ہوتا ہے کہ نکلو ابا ہے and they love their parents just as much as we do ماباب سے محبت ہر ایک ہوتی ہے لیکن they can't live with their parents and they start a professional life on their own which is really exciting and adventurous yet it's a tough thing so ہم کافی اس طرح کے لوگ ہیں were really pampered that's the sort of thing you realize and it's really wonderful living with them اور ان کی ایکسپرینسز good تو اس طرح کی ورکشوپس اور سارے دنیا سے لوگ جب مل کے کام کر رہے ہوتے ہیں اور جس طرح کی ریزیڈنسی آپ بتا رہے ہیں تو اس میں یہی فائدہ ہوتا ہے کہ کچھ ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے کچھ انہیں بھی ہمارے بارے میں پتا چلتا ہے بہت اچھا ایکسپرینس آپ کے تھروں ہمیں ہمتک بھی پہنچا کہ یہ چیزیں جو ہیں وہ ہو رہی ہیں لیکن آپ کی پرفارمنسز جو ہیں بلکل میری پرفارمنسز is in collaboration with another artist Amna and this is going to be on Sunday at 6 pm on Port Grand it's going to be very eventful very exciting please do come in اور میں جو کہنا چاہیئی تھی میں پہلے آپ سے بھی بات کر رہی تھی وہ یہی تھی کہ آپ آئیں آپ آرٹس سے بات کریں آپ کمیونکیٹ کریں آپ کو اچھا لگتا ہے تب بھی بتائیں آپ کو نہیں اچھا لگتا تب بھی موہ پہ بولیں کہ یہ کیا ہے یہ کیا کیا ہے یہ کیا کیا آپ نے ٹھیکے نا تو do come in and join us talk to us we would love the feedback that you give to us and there's going to be performance from international artist تو ہم اگر دیسی لوگ آپ کو نہیں اچھے لگے تو ان کو آتے دے دے گا تو ان کو آتے دے گا تو ان کو آتے دے گا تو انجاز اگر ایک تو پہلی بات ہے کہ کوئی بھی آسکتا ہے بلکل کوئی بھی آسکتا ہے اور دوسرا یہ کہ اگر کوئی آپ کو کونٹا کرنا چاہے تو کہاں کر سکتا ہے بلکل I'm putting up my details and the sort of events that are going on on my blog so NergisMirza.wordpress.com Nergis is N-A-R-J-I-S-M-I-R-Z-A Nergis Mirza it's not Nergis it's Nergis it's Arabic اور .wordpress.com اس پہ آپ آئیں آپ دیکھ سکتے ہیں وصل اس پہ آپ آئیں اور اس پہ وصل کی سائٹ پہ بھی آپ بہت کچھ دیکھ سکتے ہیں کیا ایونٹس ہو رہے ہیں ورکشاپ پورے ایک مہینے کی تھی اور اب open ڈے کال جو ہے وہ یہ تین last days ہیں جس میں ہمارا پورا ایونٹ اور اس کی ڈیٹیلز وصل آرٹ پہ آپ جائیں تو آپ کو سارا کچھ نل جائے گا مل جائے گا